دوستو کنرلی بھگے کا آنے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گھنا ہی دلچسپ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے اس سمیں پریتا سب سے زیادہ دکھی نظر آ رہی ہے اور پریتا کا دکھی ہونے کے پیچھے آپ لوگ ریجن جانتے ہی ہوں گے کیونکہ دوستو پریتا اپنی بہن سرشٹی کے لئے اس سمیں بہت زیادہ دکھی ہے کیونکہ دوستو سرشٹی کا کوئی بھی پتہ نہیں مل رہا ہے اور ندی کو اس سمیں خوشی ہو رہی ہے کہ چلو فائنالی اب ہمارے بیچ میں جلدی ہی سرشٹی لا پتہ نہیں بلکہ ہمیں سمجھ سے بھگوان کے پاس پاہ جائے گی لیکن دوستو ویسا ہو ہی نہیں پائے گا کیونکہ ہر قیمت پر ہر صورت پر اس سمیں پریتا اور کرنڈ ڈھونڈنے کی کوسس کر رہے ہیں آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ اس سمیں سبھی لوگوں کی ٹینشن بڑا ماحول دیکھنے کو ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ٹینشن کا ماحول بھی آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کیونکہ دوستو سبھی لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ جو ہوتا ہے وہ حقیقت میں اچھے کے لئے ہوتا ہے لیکن اب جو ہونے جا رہا ہے اس کی سائد کسی نے کلپنا بھی نہیں کی ہوگی دوستو کہانی کچھ اس طریقہ سے ایک الگ ہی چیز دیکھنے کو ملتے ہوئی نظر آ رہی ہے جلدی ہی آپ لوگوں کے بیچ میں ایک اور بھی نئے ٹوشٹ دیکھنے کو ملے گا جہاں پر سبھی لوگ اس سمیں ڈرے ہوئے ہیں سہمے ہوئے ہیں کہ آٹھ رکار ہو کیا سکتا ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جلدی ہی آپ لوگوں کے بیچ میں نئی کہانی کا نئے ٹوشٹ بھی دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے کیونکہ سبھی لوگ چندد ہیں اور کرر نے بول دیا ہے کہ وہ پریتہ کو کسی بھی حالت میں ڈھونڈ کر رہے گا اور اپنی بنا کر رہے گا ساتھے دوستوں آپ لوگوں کے سامنے میں ہوں روحیت نگر جی ہاں آنے والے اپیسوڈ کے لیے آپ لوگوں سے انورود کرنا چاہوں گا ڈھونڈ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اینڈ کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو ضرور بتائے گا اس کے ایسی لگ رہے ہی ہے آپ کو میری ویڈیو تھینکی شو مچ کے اپنے میرے کو اتنا سپورٹ کیا ہے اس کے لیے بھی میں دل سے دھنیا بات بولنا چاہوں گا